آج دادا کے ساتھ مریض کی عیادت کرنے کے لیے ہسپٹل جا رہا ہوں دادا جان کے ایک رشتے دار کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جو کہ کچھ دنوں سے ہسپٹل میں ہے ہسپٹل جانے کے لیے سب سے پہلے رکھشہ پگڑتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ صحت اور بیماری زندگی کا حصہ ہے کبھی انسان بھرپور صحت مند ہوتا ہے تو کبھی بیماری میں مقتلح ہو جاتا ہے اور اس حالت میں وہ صبر و شکر کر کے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمان کو پہنچنے والی ہر تکلیف ہر بیماری کی وجہ سے یہاں تک کہ پیر میں کانٹا بھی چھبنے کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ اکبر تو جس طرح اسلام دوسروں کی خوشیوں میں شامل ہو کر ان کی خوشیوں کو بڑھانے کا حکم دیتا ہے اسی طرح تکلیف کے وقت میں بھی ملنے جلنے اور ان کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے اتنے میں ہسپٹل پہنچ جاتا ہوں پھر کچھ پھل لیتا ہوں مریض کے عیادت کرتے وقت مریض کے لیے کچھ لے کر جانا ہمارے نبی کی بہت ہی پیاری سنت ہے پھل لینے کے بعد ہسپٹل کے اس کمرے کی طرف بڑھتا ہوں جہاں جا کر ہمیں اپنے رشتہ دار کی عیادت کرنی ہے ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کو جاتا ہے تو واپس ہونے تک وہ جنت کا پھل چنتا رہتا ہے اور جو مسلمان کسی کی عیادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک اور شام کو جائے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائے کرتے رہتے ہیں اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ ہوگا پھر اس کمرے میں داخل ہوتا ہوں اور مریض کی عیادت کرتا ہوں ایک شخص مریض کے عیادت کو گیا اور کافی دیر بیٹھا رہا تو مریض نے کہا لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوئی ہے وہ آدمی کہنے لگا تو میں اٹھ کر دروازہ بند کر دوں تاکہ باہر سے کوئی لوگ نہ آئے تو مریض نے کہا ہاں لیکن آپ یہ دروازہ باہر سے بند کر دیجئے گا تو اس سے یہ سمجھاتا ہے کہ مریض کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے اتنی دیر نہ بیٹھے جس سے انہیں تکلیف ہو پھر ملنے جلنے کے بعد گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہوں پھر گھر پہنچ کر ایک دکان سے اپنے چھوٹے بھائی اور بہن کے لیے چوکلیٹ خریدتا ہوں لیکن میں انہیں یہ ایسے ہی نہیں دوں گا بلکہ پہلے ان سے کچھ اسلامی سوال پوچھوں گا اس کے بعد ہی دوں گا اس طرح بچوں کی اسلام میں دلچسپی بڑھے گی پھر اپنی چھوٹی بہن سے پوچھتا ہوں کیا آسمانی کتابیں کتنی ہیں تو وہ صحیح جواب دیتے ہوئے بولتی ہے کہ چار ہے قرآن پاک توریت زبور اور انجیل اس کے بدلے میں اسے چوکلیٹ دیتا ہوں پھر اپنے چھوٹے بھائی سے پوچھتا ہوں کہ قبر میں کتنی سوال ہوں گے تو وہ بولتا ہے تین تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے اور تمہارے نبی کون ہے مگر وہ عربی میں نہیں بتا پاتا یعنی مَا رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَا حَذَا رَجُلُ الَّذِي بُعِتَ فِيكُمْ مگر پھر بھی اسے چوکلیٹ دے دیتا ہوں تو آپ بھی اپنے بچوں کو ڈیلی پیسے اور کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہوں گے تو انہیں دینے کا طریقہ بدلیں بلکہ ڈیلی انہیں کچھ نہ کچھ اسلام کے بارے میں بتائیں اور اگلے دن اسے پیسے یا کچھ دینے سے پہلے اس بارے میں پوچھیں پھر انعام کے طور پر دیں اس طرح آپ اور آپ کی اولاد بہت چیزیں اسلام کے بارے میں سیکھ بھی جائیں گے اور ان کی بہترین تربیت بھی ہو جائے گی پھر اگلے دن کے شروعات کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ صبح کو اٹھتا ہوں اور سو کر اٹھنے کی دعا پڑتا ہوں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وعلیہ النشور تمام تعریف اس رب کے لیے جس نے مجھے موت کے بعد زندہ کیا یعنی نیند سے بیدار کیا اور ایک دن اسی کی طرف جانا ہے پھر وضو کرتا ہوں اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو اور کونیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سروں کا مسا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو یعنی وضو کرو پھر اللہ کے ایک بہتی بڑی نعمت کھالی پیٹ پانی پیتا ہوں یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جس کی قدر و قیمت ہمیں رمضان کے مہینے میں پتا چلی ہوگی پھر نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اللہ فرماتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا تو اللہ کو اپنا مددگار بنا لو تاکہ تم پر کوئی غالب نہ آسکے جیسا کہ آپ نے جنگِ بدر کا واقعہ تو سنا ہوگا کہ کس طرح تین سو تیرہ بنا ہتیار کے ایک ہزار کے طاقت واللشکر پر غالب آ گیا تو ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی پھر چائے پیتا ہوں اور اللہ کا شکر عدا کرتا ہوں اور دوپہر میں سبزی لینے جاتا ہوں اور اپنے نبی کی پسندیدہ سبزی قدو شریف لیتا ہوں جس چیز کو ہمارے نبی سے نسبت ہو جاتی ہے اس کی عزت و عظمت بڑھ جاتی ہے اور اسے لوگ پیار و محبت کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں اگر ہم یہی سبزی ہمارے نبی کے سنت ہے ہمارے نبی کو یہ کھانا پسند تھا تو یہ کھانے پر بھی ہمیں سواب ملے گا تو نیت کی وجہ سے کسی چیز میں آپ کو سواب بھی مل سکتا ہے اور گنے گار بھی ہو سکتے ہیں تو ہمیشہ کچھ بھی کرے تو اچھی نیت کے ساتھ کرے پھر قدو شریف خریدتا ہوں اور بہت سے لوگ قدو لیتے وقت اس میں ناخن مار کر دیکھتے ہیں تو ایسا کرنا بند کر دے کیونکہ ناخن کے اندر بہت سے ویکٹیریا اور جراسیم ہوتے ہیں جو کہ اس حرکت کی وجہ سے سبزی کے اندر چلے جاتے ہیں اور یہ مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ اس کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے اور اللہ کی قدرت دیکھو کہ اللہ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہمارے لیے کیسی کیسی سبزیاں زمینوں سے ہوگائی تاکہ میرے بندے یہ کھا کر اپنے جسم کو مضبوط کرے اپنے جسم کو فائدہ پہنچائے فَبِيَجِّ عَلَىٰ يُوَبِّكُمَا تُوكَدِّبَان تو تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے سبزے لینے کے بعد دودھ لینے جاتا ہوں پھر دودھ اور سبزے لے کر گھر جاتا ہوں اور گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کرتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے نبی کی بہت ہی پیاری سنت ہے اور ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جب بھی تم گھر میں داخل ہو تو سلام کرتے ہوئے داخل ہو تو اس ولوگ کو میں یہی پر ختم کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو کیسے لے گی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں